موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ فادش عباز خان یوٹیلٹی سٹور کے باہر میں دھرمپورہ موجود ہوں اس وقت اور کیا صورتیں آرے ہیں یہاں کی لوگوں کو کیا کیا مسائل ہیں اور جو چینی اور آٹا انہیں مل رہا ہے ان کا سٹنڈرڈ کیسا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں یوٹیلٹی سٹور کے باہر میں اس وقت موجود ہوں دھرمپورہ اور یہاں ایک کتار ہے جو چینی بھی لے گی آٹا بھی لے گی اور چینی آٹا جوٹیلٹی سٹور سے انہیں کن داموں میں مل رہا ہے اس کے نرخ کیا ہیں یہ انہی سے آج جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ صورتحل ہے کیا اور حکومتی دعوے کتنے درست ہیں عوام کو رلیف کتنا مل رہا ہے یہ وہ ساری باتیں پوچھتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہوگا عبدالقدیر عبدالقدیر بھائی یہ لائن میں کب سے لگے ہیں سر تکیر میں آدھا گھنٹہ ہو گیا آدھے گھنٹے سے چینی اور آٹا یہ ریگولر ملتا رہتا ہے یا نہیں سر کبھی کبھی آتا ہے ریگولر نہیں آتا عید کے چاند کی طرح کتنے مہینے میں کتنی دفعہ آ جاتا ہے سارے بھائی تقریبا چینی آٹے کے لیے کھڑے ہیں باقی اور یہ سودا ان کے پاس سارا مہنگا ہوتا ہے اندر نہیں وافر نہیں ہے سارا کچھ کے آپ کو ایک منٹ آپ کے سامنے یہ ایک ایک بندے کو جانے دے رہے ہیں جیسے دفتر ہے اندر ایک ایک بندے کو جانے دیتے ہیں نہیں ایف آئی ہے تو اس کی تحقیقات کر رہا ہے چینی کی یہ تو ٹھیک کا آپ نے یہ تو آپ نے ٹھیک کا آٹا اور چینی آپ کو نہیں ملتی پرابر کتنی دیر بعد آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ لینے آتے ہیں تو نہیں ملتی ہفتے کا سامان لے کے جاتے ہیں کٹھا چینی کا اور آٹے کا مہینے کا لیتے ہیں ہم تو سر ہمارا تو مہانہ آپ مہینے بعد آئے ہیں تو کتنے دن سے مہینے کا سامان ڈھونڈ رہے ہیں نہیں مل رہا سر تقریبا تین چار دن سے آ رہے ہیں کبھی صبح آتی کبھی شام کو آتی ہے کام کرنے والے بندے ہم کام چھوڑ کے چینی کی لینڈ میں لگیں گے نہیں یہ تو بڑا بڑا آپ کا حرج ہوتا ہے کام کا دپریشن وکھ رہا ہے کہ یار پتا نہیں ملنی یا نہیں ملنی بجٹ کے حساب سے آپ نے لینا ہے نا سر اپنا بجٹ ہوتا ہے ہمارا اس کے حساب سے لینا ہوتا ہے آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں آپ اسی حساب سے لیں گے میں نے کرتے کیا آپ سر میں کیبل کا کام کرتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں بہت شکریہ آپ کا یہ جی صورتحال ہے لوگ جو بھی یہاں آتے ہیں ان کے ساتھ آپ جب بات کریں تو پتا یہ چلتا ہے کہ یہاں ریگولر بنیادوں پر چینی نہیں ملتی انہیں ہٹا بھی ریگولر بنیادوں پر نہیں ملتا کبھی کبھی ملتا ہے اور اچھا کا خاصہ مسئلہ بھی اس وجہ سے اسلام علی کے بھائی جان کیا حال ہیں چینی یا آٹا چینی چینی تو کتنے دن بعد آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے چینی لانے کی تقریباً دو ہفتہ داس دن نکل جاتی ہے نکل جاتی ہے پھر آسانی سے مل جاتی کو مسئلہ لائن میں سے مل جاتی ہے کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ آٹا چینی لینے آئے تو نہ ملے نہیں کبھی ہوتا ہے کبھی مل بھی جاتی ہے زیادہ تھا میرا خیال آپ ریگولر آٹا یہاں کا یوز نہیں کرتے نہیں آٹا ریگولر کرتا ہوں وہ چھوٹا بھائی لے کے جاتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نہیں وہ لے جاتا ہے سامنے بھائی خوشکسمت ہے ابھی آپ کے سامنے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ مجھے تو ملتا ہی نہیں ابھی مہینے بعد آنا جس نے اس نے تو یہی مہینے میں چار دفعہ آتے ہیں خالی آت تو نہیں لوٹنا پڑتا کبھی ہو بھی جاتا ہے کبھی نہیں زیادہ تھا مل جاتی ہے نہیں وہ لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ چینی آٹا تاب ملے گا آپ کوئی اور شاپنگ بھی کریں ہاں وہ کرنی بڑتی ہے یہ تو ایک عام بندے کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں یہ پولیسی تو بزاتے خود ایک عجیب ہے نا کہ آپ ایک بندے کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے باقی چیزیں خریدنے کا پر وہ آٹا چینی ڈھونڈ رہا ہے تو وہ کیا کریں اور وہ دھکے کھائے کیا کریں چیز دیکھ لیں نا میں اگر چینی لوں گا باقی سوزہ بھی لینا پڑے گا سار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہفتے میں چار دفعہ کریں کوئی مسئلہ نہیں آپ مہینے میں ایک دفعہ دیں کام چھوڑ کر آجائیں وہ ہوں تو فارغ ہوں گے ہم تو فارغ نہیں ہوتے نا ہم بھی ملازم ہیں فارغ ہوتے نہیں اس لائے اپنے اوفیس سے کام جا کرتے ہیں بھائی جان آپ فارغ ہوں گے آپ بھائی کیا کہہ رہے ہمیں کام کریں اپنا آپ فارغ ہوں گے فارغ نمس کریں ان کو مل جاتی ہے بھائی چینی تلوزہ بھائی جانا ہے چینی ملے ہی نہیں آئی چینی ملے نہیں رہی ہاں آپ اندر ادھر بلیک میں بھیج رہے ہیں اندر چینی توڑے میں پڑی ہوئی ہے توڑے میں پیکٹ ڈالی جا رہے ہیں توڑے میں پیکٹ سنجھ نہیں آئی بات سمجھاؤ سکون سے پہلے مجھے سمجھاؤ نا کیسے ایک پیکٹ سے زیادہ کسی کو دے نہیں رہے ہیں ادھر کسی کو پانچ کلو کی ضرور وہ کیا کرے گا میں نکارا چنے کیے بلیک کیسے کر رہے ہیں چینی چینی کے ساتھ بندوں کو دے دیتے ہیں چینی ادھر باس کو لینے آتا ہے نا تو اس کو ایک پیکٹ سے زیادہ نہیں دیتے ہو وہ بھی اس شرط پہ کہ اگر آپ نے دوسرا سامان لینا ہے تو وہ سمجھ آگئی یہ کہہ رہے ہیں بلیک اندر ہو رہی چینی بلیک کیسے ہو رہی چینی اپنے مردی کو بندے کو دیتے ہیں اپنے مردی کے بندوں کو دس کلو دے دیں گے توڑا اٹھا کر دیں گے یہ پکی بات ہے اب اس بات کی تصدیق کیسے ہوگی آپ تو آپ نے تو کہہ دیا لیکن ادھر دکان دار آتے ہیں ان کے واقف ہی ہوں گے وہ دیتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں مارے بندوں کو کہتے ہیں چل چل کوئی نہیں ہے نہیں ہے تو ایک پیکٹ سے زیادہ دیں گے یہ ساکتا ہے یہ کتنی دفعہ آزمائے آپ نے آپ کی دفعہ دے گا آپ نے بلیک کرتے ہیں آپ کے سام بلیک کرتے ہیں آپ کے قرآن آپ کو کبھی جواب دیتے ہیں اگر کوئی غریب آئے وہ کیا کرے گا غریب کو جواب دے دیتے ہیں بڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ صاحب چھاہیے تو انہوں نے دو کلو ہی دینی ہے اس سے زیادہ نہیں دیں گے اس سے زیادہ نہیں دیں گے لیکن واقف کو دے دیں گے واقف کو دے دیں گے آپ بناو دینے سے واقفیت اس کا مطلب ہے بلیک ہو رہی یہی صاحب ہے مطلب تو یہ ہے اگر یہ آپ کے ساتھ عظمودہ ہوا ہے اس طرح ہوا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی واقع ہوا ہے اس طرح کا جا کے دیکھ لیں ان کو بلے سی مجھے چینی چاہیے نہیں دیں گے بلیں کہ کوئی سامان دے گا رہا ہوں نہیں یہ تو پتہ تب چلے گا نا کہ میں ساتھ کوئی واقف بھی پکڑ لوں کی وہ زیادہ لے رہا ہے مجھے تو جواب دے دیں گے یہ تو ٹھیک بات ہے یہ تو اسٹیبلیش ہے تحقیق اس بات پر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جاننے والے کو دس کلو دے رہے ہیں دے رہے ہیں کیوں نہیں دیں گے دیں گے بڑی بھی اٹھا کے دیں گے کوئی واقع دیکھا آپ نے ایسا ہوتا ہی آئی دھر اور پہ نہیں ہوتا ہی نہیں آپ نے کوئی دیکھا ابھی دیکھتا ہوں نہیں ہوتا ہی پھر الزام ہی ہے نا ہوتا ہی ہے نا ہی سے اپنے جاننے والے کو دیتے ہی آپ نے تو نہیں دیکھا نا عظام کی صحت ہوتی ہے ایک عظام جب بندہ لگاتا ہے تو اس کی ہیلتھ اس کی قریبیلٹی کو صحت بولتے ہیں نا اس کی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا ہو آئی ویٹنس ہو یا کسی نے پکے بندے نے بتایا ہو ساملیکم با جی ساملیکم کیا ہوا با جی کیا ہوا زبردستی دے رہے ہیں ساتھ اگر ضرورت نہیں ہے کسی کو دے رہے ہیں ہلتی پورٹر ہاں جی یہ کہتے ہیں خرید ہو لازمی ہاں جی کتنے کا دیا یہ ہے یہ سٹارٹر بے کا ہے 67 کا ہاں جی 35 کا یہ کہتے ہیں لازمی لے کے جانا ہے ہاں جی یہ کیوں وہ کہتے ہیں نہیں تو آپ 35 رو پہ کیوں خرید ہیں بھی آپ کا دلی نہیں کر رہا جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ایک پیکچی نہیں کا ملے گا تو دو نہیں ملیں گے آپ کے پاس دو ہیں اب میں نے اس میں یہ دیا نا ساتھ تو کہتے ہیں دو پیکٹ لینے تو یہ خریدے ہیں ہاں جی یہ کیا پولیسی یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے کار رہے ہیں کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے تو یہ کیوں دینے سے بلدست دی ہاں ہاں بھی لے کے دو پیکٹ لینے تو ہلتی والے خریدے ہیں ہاں جی ڈانڈ دیتے ہیں آپ ڈانڈ دیتے ہیں میں کسی ڈانڈ دیتوں ہوں تو آتے رہتے ہیں چینی آٹر ٹائم پہ ملتا یا شورٹیج رہتی ہے شورٹ رہتی ہے شورٹ رہتی چینی نا ٹائم پہ نہیں ملتا نہیں ٹائم پہ شوکر ہوتی نہیں ہے اب یہ جس طرح یہ میری والدہ ہیں اب جیسے بھی ہم تو بے چانس لینے آتے روٹین میں یہاں سے نہیں لیتے کبھی بھی اتفاق ہوئے نا تو ان کے پاس چینی ہوتی نہیں ہے اگر ہوتی ہے تو پہلے یہ فائف کےجی دیتے ہوتے تھے ان کو چاہیے کہ اس پر پراپر تھوڑا چیک کرلیں آئی ڈی کارڈ کی بیس پر دے دیں پر ایک بندے کو فیملی کو پانچ کلو چینی دے تاکہ اس کا وہ کچھ سرکر چال سکے ایک کلو چینی کے ساتھ یہ انہوں نے جو چیک لگایا ہونا اب پائل لیں گے تو پھر ہم چینی دے کہ یہ رسٹکشن نہیں ہونی چاہیے آگے چینی سوڑ پہ کلو بل رہی ہے اس آئل پیکٹ کے بیچے نا بیس رو پہ پر پرائز بڑھ گئی ہے اس میں سبھی وہ پیسے زیادہ ان کرنے اور اس میں سبھی کمار ہیں چینی کتنے رو پہ کلو ملی آگے یہاں تو سکسٹی ایڈ مل رہی ہے اس کے اوپر وہ زیادہ مارجن لے رہے ہیں اس کے ساتھ جو کمپلچن لگا دی وہ زیادہ ہے یہ چیک کیا اوپر آپ گھی کری دیں گے تو چینی ملے گی نہیں چیک تو ٹھیک ہے میں صرف سمپل یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ دیکھیں اس کی ایوریج نکال لیں تو یہ ادھر ہی چلے جاتی ہے اس سے زیادہ کمال لیتے ہیں اس سے اس کے اوپر انہوں نے بیس رو پہ پر کیجی انکریز کر دی ہے اس آئیل کے اوپر پر کیجی آپ نے انکریز چالیس تو آپ کو زیادہ دینا پڑ گیا تو یہ سارا آلٹرنیٹا ہے آپ نے جو چینی پہ کم دیا وہ یہاں سے انہوں نے کما لیا یہ کہہ رہے ہیں آپ بلکل یہ کہنا چاہ رہا ہوں دوسرے نمبر پہ یہ کیوں یہ کیوں ساتھ دے رہے ہیں اس کی کیا پولیسی ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے جو چیز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہ کیوں ہم لیں اب حلدی دے رہی ہے آپ دیکھیں یہ 35 کی ہوگی میں فری کی بات نہیں کر رہا یہ 35 کی نہیں ہے یہ 67 کی ہے سیون کی حلدیت دی آپ کو 70 روپے آپ دیکھیں آپ اس کو پر ایکشن لیں ان کو تھوٹا سا کھینچیں تاکہ اس کو پر لیا ہے جو تاکہ گورنمنٹ کو پتہ چلے یہ کیسے لاد یہاں پہ چل رہے ہیں تو میرا نہیں یہاں سے نہیں لینا چاہیے آپ کے سامنے جو کنڈیشن ہے لوگ یہاں پہ زلیل ہو رہے ہیں آپ کے سامنے میں کتنی لائنوں میں لگیں دو دو کیجی کی صرف چینی دے رہے ہیں آپ اس میں کتنے دن سرف کھا لیں گے پھر آئیں گے ابھی آئل ایک گریب بندہ کیسے اس کو منیج کرے گا مجھے بتائیں چالیس روپے زیادہ دو پیکٹوں کے پیچھے کیسے چالیس اور 67 یہ دیکھیں نا آپ یہ روٹین میں یہ یوز ہونے والی ہے اتنی زیادہ ایک سو سات روپے آپ سے زیادہ لے لی ہیں چینی سستی کے چکر میں وہ اسی چکر میں بیجنے کے ماری یہ سیل ہوگی تو اس میں چینی کی بیس میں ہم اس کو دے رہے ہیں تو اس کے اوپر ایکشن لے آپ میں نے بھائی کو میں یہی بتا رہا تھا پہلے کہ آپ اس کی اس کی آپ یہ سارا کچھ کر دیں اس کے اوٹ پوٹ بھی آپ کو کیسے ہوتی ہے کچھ چیزیں یہاں پہ اس کا کوئی ایکشن ہوتا ہے ضرور ہوگا نہیں ایکشن ہوگا تو پھر ہی ہے نا یہاں پر کیوں نہیں ہوگا اگر تو ایکشن یہ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ چینی کا پیکٹ لیا تو اس کے ساتھ یہ مست ہے یہ کدھر لکھا ہے کدھر پولسین کے ایسے بھی دکھائیں نا یہ کدھر لکھا گا کہ آئل ساتھ لازمی لینا ہے یہ کس کے کہنے پر یہ آئل بیس میں نہیں لینا آئل ہم نے نہیں لینا ترلے کرتے ہیں دو پاکٹ کرتے ہیں نہیں دے رہے ہمیں کل پھر دوبارہ لگنا پڑے گا ترلے کرتے ہیں دو پاکٹ کرتے ہیں وہ بات ہی نہیں سنتے ہیں آپ نے وہ چیپ نیسٹر سمجھ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب ایک دفعہ ان سے پوچھے تو سہی جا کے وہاں بندے سے سیتنا بات نہیں کرتے ہیں تو یہ تو وہ نہیں ہے اس طرح تو نہیں چلے گا سنسلا بہت شکریہ آپ اچھا آپ کیا کہہ رہے تھے میں کہہ رہا تھا جب ان کے چینی کے پیکٹ ہمیں دو دے دو نہیں دیتے دو ان کے ترلے کرو نہیں دیتے اب کل دوبارہ پھلے میں لگیں گے گھنٹا بزائے کریں گے پھر کہہ یہ گھنٹ پہلی ایک ایسی لینے لگ رہی ہیں کوئی چکر نہیں کوئی نہیں آپ کو مل تو رہی ہے چیزیں ہیں نہیں دیکھیں مست ہے ساتھ ہی ساتھ بازٹ ہے ڈیسائی دیں گے وہ یہ آپ کے گھر پہلے بافر ہو تو پھر بھی مست ہے مست ہے یہ سو دل آدمی لوگا یہ کیا پولیسی پولیسی لوگا پھر یہ میلے گا چینی ویسے نہیں دینی سستی چینی ویسے نہیں مل جاتی ہے چینی ریگولر یہاں چھوٹی گھنٹا گھنٹا دائے کرنا پڑتا یہاں بہت شکریہ سلام علیکم بھائی صاحب کیسے آپ کچھ خریدہ آپ نے آج دیکھا میں کیا خریدہ طریقہ صحیح ہے بلکل صحیح ہے طریقہ چینی چونی لی آپ نے چینی کے ساتھ گھی مست ہے چینی بلکل کوئی بھی ایک چیز لیں گے تو پھر چینی ملے گی ورنہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ ایک ضرورت مند ہے مجھے گھی کی ضرورت نہیں بھی ہے تو کیوں گھی خرید ہے آج تو گھی کے ساتھ دے رہے ہیں اور عام روٹین میں نا گھی کے ساتھ نہیں دیتے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ نا جو گھی گھی کے علاوہ نا کوئی دال یا کوئی ہلتی دے رہے ہیں آئی تو ساتھ نہیں ہلتی ہمیں سکسٹی سیون والا پیک دے رہے ہیں ساتھ دو چار لوگوں نے بتایا ہے ہی لیا تو ریگولر مل جاتی ہے ہی سب جب آتے ہیں یا شوٹی جوتی ہے نہیں ملتی آج ہی آئی ہے تقریباً پندرہ دن باہد آئی ہے پندرہ دن باہد آئی ہے بہت شکریہ آوکہ خرید لیا خرید لیا سب کچھ مل کیا آپ مہینے میں چار دفعہ آیا کریں سر یہ ہمارے پاس ہی ہے ہم روز شبہ چکر لگاتے ہیں اسے ٹائم پوچھ کر جاتے ہیں کسٹا مارنی ہے چینی روز پوچھتے ہیں جی سر ہمارے ملے دار ہم خود ہی دکھیں مہینے کے تیس دن آپ چینی کا پوچھتے رہتے ہیں سر آنا جانا لگا رہتا ہے نا کوئی آرہا محبت چینی سے کیوں کرتے ہیں آپ سر چینی ہے ہی بہت نیاب آپ گھڑ کھا لیا کرو یار گھڑ سے چائے بنا لیا کرو اسے بھی مہنگا ہے مہنگا ہے لیکن مل تو جائے گا نا گھڑ کہاں سے ملتا ہے سر اب لوگ گھڑ نہیں کھاتے وہ گئے لوگ جو گھڑ کھاتے تھے اب نہیں کوئی گھڑ کھاتا آپ کو گھڑ کا چس نہیں پتا نہ بھی آپ کو کیا پتا گھڑ کیا ہے کیوں جی کچھ نہیں خریدا آپ نے خریدنا ہے خریدنا ہے وہ بچہ آ رہا ہے مل جائے گا مل جائے گا مل جاتی چیزیں یہاں سے مل دائی کچھ نہیں نہیں ہی سر آردی بچے کہتے ہیں ہم نے کچھ خریدا ہی نہیں کبھی یہ تو سکول جائے گا یہ خرید کیا نام ہے بیٹا ہوگا تاہر بھائی کس کلاس میں 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 نائن میں آپ بیٹا میں بھی نائد میں سفیان آپ بیٹا میں بھی نائد میں مستاصم آپ بھی نائد میں اچھا گوڑی آر ویری گوڑ یہ سارے فیلوز ہیں سائنس کے ساتھ پڑھے ہیں آٹس یہ آٹس کے ساتھ ہیں فیسکس میسری بائیو اور آپ کا کیا کمبینیشن ہے ہاں جی ہمارا مبادیت علیم ایڈوکیشن اور اسلام یا لازمی بہت اچھا یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہے آپ کا بھی زبردست کیا بنیں گے پھر بڑے ہو کے مستقبل میں ماشاءاللہ آپ جی آپ بیٹا سوچا نہیں ہے کچھ بیٹا سوچا ہی نہیں آپ نے سیکنڈیڈ میں آج چیز سٹیٹ کروں گا ویری گوڑ تو کبھی خریدہ نہیں کچھ اتر سے خریدہ چینی جنہی مل جاتی ہے کوئی چیز ساتھ لو اس لیے کوئی چیز ساتھ لو پھر ملتی ہے کچھ لو تو ساتھ پھر یہ پولیسی بڑی جیو ہے یا یہ کمپلشن نہیں سمجھاتی کہ آپ چیز خرید لیں ساتھ یہ کیوں ایک بڑا بندہ اس کے پاس چینی گریدنے کے پیسے ہیں اس کو کہتے ہیں نہیں گھی بھی لیں کہتے ہیں اگر چینی نہیں ہے پرچے لے لو کل میں دو گلو چینی لے نہیں آیا انہوں نے دینی مجھے اتنا ضلیل کیا یہ کیسے ماننے کے میں پھر باپیس چلا گیا گھر جا کے بھی جوتے پڑے ہوں گے اسلام علیکم سار کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے کچھ خریدہ آپ نے ابھی خریدہ نہیں ہے میں آنے لگا تھا پر میں آپ کو دیکھوں میں آپ سے بات کروں میں ہکم کریں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ چینی چونی لیتے ہیں ادھر سے اور آٹا بھی خریدنے آتے ہیں تو تاتل تو نہیں آتا سپلائی میں ٹھیک چل رہا ہے نہیں تاتل تو آتا ہے لیکن کسی کسی ٹائم مل بھی آتا ہے باز وقت نہیں بھی ملتا اور باز وقت جنہوں شارٹ ہوتی کہ مارکیٹ میں چیز وہ یہاں پہ بھی نہیں مل رہی ہوتی یہ چیز جو چیک لگایا کہ آپ نے ایک چیز خریدنی لازمی ہے ساتھ وہ بڑا عجیب سا ہے بندے کے پاس دیکھنا بندے کو کئی چیز کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہی ہے اس کو پھر یہ ادھر وائز یہاں پہ چیز مل جاتی جب بھی آتے ہیں اگر آویلیبل ہو تو مل جاتی ہے اگر نہیں ہے تو پھر تظار نہیں ہمیں ابھی ایک دوست بتا رہے تھے جو خریداری کر کے نکلے ان کی والدہ بھی ساتھ تھی ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے چینی ہمیں سستی دے کے سو ایک سو جو ہے وہ ساتھ روپے ایکسٹر کمالی ہے گھی اور ہلدی کے چکر میں چلی چالیس روپے مہنگا دے دیا تو میں دیکھتا ہوں جا کے اگر اس میں یہ بھی ہو رہا تو پھر تو اس کا فائدہ کوئی نہیں چینی سستی گا سکسٹی سیون کا وہ کہتے ہیں ہلدی کا پیکٹ دیا اور چالیس روپے گھی کے پیچھے لے لی ہے سکسٹی سیون اور چالیس ایک سو ساتھ ہو گئے ایک سو ساتھ کے دے ایکسٹر لے لی ہم سے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ تو آٹا جو مل رہا ہوتا ہے بہت اچھا ملتا ہے آٹا بیتر ہے بہتر ہے لیکن ان دونوں جو آرہا ملے نا ریگولر ملتا رہے ہاں ان دونوں جو مل رہا وہ آٹا سے ہی نہیں آرہا اب دوبارہ نہیں سہی آرہا اپنی آرہا سہی آٹا میں لازت دو مہینے سے لے کے جاروں میں وہ آٹا سے ہی نہیں آرہا ایک تو ملتا کبھی کبھی ہی ہے شاٹیج ہوئی ہے آپ کو بتا پوری ملک میں شاٹیج ہوئی ہے اور جب ملتا ہے تو وہ تھوڑا صحیح نہیں ہے کولیٹی میں اچھا نہیں ہے اترائیز چیز موجود ہوتی تو مل جاتی ہے جب نہیں ہوتی تو پھر کتا جی ہی نہیں چیز ہم کہاں سے دیں چلیں شکریہ شکریہ اچھا امیر ہو گئے آپ اور کیا چاہیے آپ کو حکومت جنگی میں جینے کے لیے کیا چاہیے آپ کو مجھے بتائیں وہ تو اللہ سلامتی تھے دیکھیں سب کچھ تو ہے بس وہ تو ہے پر کیا فیدہ کردے تھا کے لے کے آ رہے ہیں کرز لے ہیں آپ نے کیا مطلب یعنی کہ سیلری جیڑی ہے وہ کام میں ہے چودہ ہزار سے کیا بانتا ہے کچھ بھی نہیں چھے دی کھانے والے ہیں مہمان بھی آ جاتا ہے چھے دی جو باقی کوئی نہیں کماتا نہیں ابھی کوئی بھی نہیں کماتا آپ اکیے لے ہیں چودہ ہزار سے چھے دی کیسے پال رہے ہیں بس یہ اللہ تعالی پالی جا رہا ہے آپ مشکل میں آپ کو کرزہ لینا پڑتا ہے پہلی سے سیلری لی ہے ابھی پانچزار پیا کردیا تھا یہ تو ہلا آتا ہے نہیں پانچزار اٹھا بھی چکے ہیں میں لیکن سیلری آئی دی مختم ہوگئی پ cafesaron نیڈی چونی یہاں سے لیتے ہیں ایسا چینی کبھی ایدر سے لیتے ہیں اور نیرا پورڈر آگیا چینی کا اس کا مٹھا ہوتا ہی نہیں سنڈر نہیں ٹھیک نہیں اس کا مٹھا ہوتا ہی نہیں نہیں سنڈر ٹھیک ہی نہیں ہے پورڈر دیکھنے جا کر چینی کو چینی ایسی اور ایسی پورڈر کی دیکھیں چینی کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ سوچی چاہیے بڑی 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 ہے کہ دیکھو میٹھا ہوتا ہی نہیں اس کے ایک چمچ کی اس کے چار ڈالنے بڑھیں گا چاہے گا نہیں ہے یہ چینی نہیں ہے یہ تو ہلا ہے کب سے اس طرح دیکھ رہے ہوں یہ روزانہ سے دے رہے ہیں تو آج آپ آئے تو دکھا رہے ہیں ہمیں آپ کو یہ تو ساتھ سامنے گھرے ہیں میرا اس لیے دکھانے آگا ہوں میرے خدا یہ تو سٹینڈر ٹھیک نہیں ہے اس کا کم بھی چینی دے رہے ہیں اور میٹھا کرنے میں کیا حالات میں ایک چمچ کیا چار چمچ ڈالنے بڑھیں گے پھر جا کے میٹھا ہوگی جا کے میٹھا پر آئے گی پھر سستی کا کیا فائدہ کوئی نہیں ہے یہ بھی تو یہ نا یہ دکھو نا کو سار بڑک موڈا چینی ہو رہا ہے ہمارے چینی نہیں نہیں ہے چینی نہیں سے یہ اوہ در چاہ رہے ہیں چینی نہیں سے یہ نہیں چینی سہی آ رہے ہیں یہ تو پیکٹ سارا اس طرح پریق چینی کا پراؤں سارا پیکٹی اس طرح چینی نہیں نہیں چاہتا چینی نہیں نہیں چاہتا چینی نہیں میں نے اسی وجہ سے آپ کو یہ کب سے تجربہ ہو رہا ہے کتنی دیر سے اس طرح کی مل رہی ہے پہلے ٹھیک تھی پہلے ٹھیک آ رہی تھی اب دو تیروہ سے پریچی نہیں نہیں آ رہی ہے یہ سارے پہلے آپ کو کمپلین نہیں ہوئی دو تین مہینے پہلے دو تین مہینے پہلے نہیں تھی اب اس جب بھی آ رہا ہے ہر اپسے دو چار بار آتا ہوں نہیں لینے اس سے رہا ہوں نہیں لینے بڑا ڈرام پڑا پیا تول تول کے پیکن کرنے خود ایسے ہی ہوں اندر جا کے دیکھیں جس آٹا ہوں نہیں لے کے ابھی آئے ہیں کب ہریدیا آپ نے دس پہلے خریدیا میں نے تو ادھر سے آٹا جو لیتے ہیں آپ یہ باقی آٹا کیسا ہے آٹا لیتی ہے آٹا بہت گندہ آٹا ہے لال بہت گندہ آٹا آٹا ہے آٹا نہیں سہی آٹا نہیں بلکل سہی ہے آپ کا کئی خیال ہے بتا نہیں ابھی لے کے جا رہا ہوں آگے تمہیں لیا تھا اس دکان سے وہ تو کھلی ہو جاتی روٹی ہیں اب تیل کا ماس بازار سم لیتے ہیں کالی رو کالی روٹی بندی ہے کالی روٹی بتانی کی پیس کے پیجرین اللہ جانے کی صورتی آلہ کی نہیں ہیں انہوں نے غریب آدمی تسسطہ بے کے لائندہ لیکن روٹی کھاندہ سواد کوئی نہیں ہوا کمپنیاں دیریانے کمپنیاں پر دیرہاں پر دیرہاں پر دیرہاں 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 کہ وہ دے چیل لو سے وہاں نہیں ہوتا ہوتا ہے بزار سے میں دو سو بیس کیا ملتا ہے دو سو پیانٹریس کو دے عشت Calling ہر ٹائم چھوٹ تس بھی اچھا چھوٹا تس بھی اچھا چھوٹا تس بھی اچھا چھوٹا تس بھی اچھوٹا نہیں ہویا آج بھی تاکھ آلو جیڈا ہر سبجی میں ہے ہاں سور پہ کلو دے رہے ہیں ٹیماتر دو سوڈائی سور پہ کلو دے رہے ہیں حی صاحب یہ بتائیں کہ یہ چیزیں سپلائی پروپر آ جاتی ہے نہیں بھی بھی شاتن خدا دی قسم سارے خاندانہ بھوٹے نکوائے لیکن ہے گلدا مزا نہیں آیا ہے تو آپ سبجی تجاب نہیں ماندر آدمی ہے ٹھیک اماندار ہے لیکن مانداری کو عوامنوی کلیو دوے عوام تک رلیف جانے چاہیے چاہیے نہیں جانے دیتا کیا کرے بتا نہیں جو ان کے نیچے ہیں وہ کیا نام ان کا جو دوسرے ان کیوالے و نہیں ہونے دیتے یا کیا مجبوری ہیں کی یا کیا صورتحال ہے اسی چینے کے سارے جی ہمیں گے جینا پڑے گا مجبوری لیتے ہیں تو یہاں پڑے گی چمیٹ ڈالے چار چمیٹ ڈالے یہ اتنی جلدی ختم ہو جائے گی جتنی سستی لیا اتنا ملکم کدر جارے ہیں بچینی لینے کے لیے دو مردو پاہے تھے دوبارہ جب لینے کے لیے کیا ہوتا انہوں نے دینی چینی تو اپنی مرضی سے یہ چار چر بیکٹ بھی دے رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ دو بیکٹ گھی ڈالے دوسرا سوڈا لیں پھر آپ کو چینی ملے گی چھے بھی دے رہے ہیں سلام دولے بندے آئیں گے چار پکٹ بھی دے دیں گے دو بھی دیں گے ایک چاہے والے دل سے آتا ہے اس کو چپاکٹ چھے پکٹ دے رہے ہیں لیکن ہمارے کو ایک سے ایک سے زیادہ نہیں دیں گے ٹھیک ہے ان سے پہلے دو لڑکیاں کھریں ان کو چار پانچ پیکٹ دیئے انہوں نے بھی دیکھا ہے ایک پیکٹ دیا یہاں جنہوں نے بھی دیکھا اندر اس کے بعد میں میں لائن میں لگا ہوتا بھائیت بڑیا کیا نام ہے تمہارا آپ نے بھی دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے صحیح بتاؤ صحیح بتا دو صحیح بتا دو صحیح کہہ رہا ہوں کس کلاس میں آپ فور کلاس میں کیا بننا ہے بڑے ہوکے ڈاکٹر بننا ہے پاپا کو ٹھیک ہے لگانا ہے ہاں ہمیں تو پیسے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ سلام دی رکھے بڑے ہوگے تب تب کی پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے اگر کیا تھا ہوا میں بلیف کریں میں نے گفرے چینج کیے تھے میں فوری بائک میں بچوں کو بٹھا گیا بس دوبارہ آیا ہوں میں گھر سے واپس آیا ہوں آپ کے پروگرم کی وجہ سے میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں آپ کا پروگرم آپ کی محبت آپ کا شکریہ بہت شکریہ آپ کا یہ فٹیج بڑی کام کی ہے جو آپ نے ابھی دیا میں کیونکہ ابھی ایک دوست بھی یہ کہہ رہے تھے میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میں لائن میں لگا ہوا تھا اور میں نے چھپکے ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے اور میں ٹائگر فورس کا ہو میں نے بیجی بھی ہے ٹائگر فورس کے بھی ہیں اور میں نے آگے بھی بیجی ہے یہ میں کھل کے کہہ رہا ہوں بات کہاں گئی آپ نے کہاں بیجی ابھی کمپلین کی ہے میں نے آپ نے لکھا ساتھ کمپلین جو دی ہے وہ سکرین شوٹ ہمیں بھی دیں سکرین پر دکھائیں ٹائگر فورس کی جانب سے جو آپ نے کمپلین لانچ کی ہے نا صرف وہ سکرین شوٹ دیتے ہیں باجی سلام علیکم کیا ہوا کیا ہوا ماتا نہیں سہی نہیں سہیے گا کتنی دیر سے کتنی دیر سے چار پانچ مین ہوئی نہیں پہلے ٹھیک تھا پہلے ٹھیک تھا اب نہیں نہیں چینی کو کیا ہوا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے رویہ کیسا ہے ہارے بھی یہ کسی ذرا صحیح ہوتا کیسے غلط ہوتا ہمیں بندہ کبھی اوٹر ہائی میں لکھے گیا ہوں دوبارہ ہاتھ کے چلون گرہ خورت نہیں ہے پہارے ہاں نہیں ہم کوئی آ آٹھ سیڈ سے تو نہیں ہیں ہم خڑبر ہے ہ آرے ہاں خدا آسمار کی پاریں کرتا ہے تاڑی میر بانے نہیں آٹھا سہی کا جاں ہو انہو ٹھیک ہوتہ ہم کی سیڈ Bes Engicial ش شکریہ آپ کا جی مہنگائی کے اوپر کوئی دھیان نہیں کر رہا مہنگائی عوام کو جینا مال کیا ہوئے عوام کا ان لوگوں اللہ پاک ان کو ہدایت دے کب سے آپ ادھر سے خریداری کرتے ہیں میں تقریباً ادھر سے کوئی دس سال سے خریداری کر رہا آٹا پہلے بھی اسی طرح کا تھا نہیں پہلے ایسا نہیں کتنے دن سے ہو گیا آٹا تقریباً چار پانچ ماہ سے بلکل آٹا بلکل لو کولٹی جیسے کہتے ہیں روٹی پیس کے دوبارہ آٹا اس کا بن جاتا ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کیا کہہ سکتے ہیں سٹینڈرڈ اتنا گر گیا اتنا سٹینڈر گیا آٹھے گا یوٹلٹی سٹور عوام کو کوئی ریلیو نہیں ہے اگر ریلیو ہے کسی صورت میں تو وہ صرف دکھلاوا ہے ان کی قوالیٹی میار بلکل انہوں نے لوگ کر دیا ہوگا عوام کی جتنی بھی گزارشاد ہیں ان کو نو ڈاؤن کرنا چاہیے مطلقہ ہلکوں کو اور اس پر فوری ایکشن لینا چاہیے یہ آپ کے لوگ ہیں آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں اور یہ لوگ اگر سفر کریں گے اور ان تک سمراد نہیں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں کتنا بڑا ویکیوم اور کتنا بڑا گیپ ڈولپ ہو جائے گا گورنمنٹ کے درمیان اور عوام کے درمیان کتنا بڑا بریج ہائل ہو جائے گا اور کتنی بڑی دوری آ جائے گی اس دوری کو مٹانے کا نام حکومت ہے اور ان کو رلیف دینے کا نام حکومت ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں سب سٹنڈر آٹا اور سب سٹنڈر جو چینی ہے اس کا فوری نوٹس بھی لے اور یہاں یہ چیک بھی ہٹائے کہ آپ نے اگر چینی خرید نہیں ہے تو آپ کو کچھ اور بھی خریدنا پڑے گا ہو سکتا ہے جو غریب آدمی یہاں تک آیا ہے اس کے پاس کچھ اور خریدنے کے پیسے نہ ہو دیگر حالات بھی آپ کو دکھاتے ہیں مارکیٹس کے ہمارے ساتھ رہے ساڑی بڑھائی جانے ہیں نہیں نہیں سسٹم میٹیکل بات کی کیوں ہیں کیوں ہیں لوگ کی بیمان ہے تو بران ہونا ہی کہ نہیں ہو جو دو مولک دا سربراہ چک ہوئے انہیں کیا تھی جو دو مولک دا سربراہ چک ہوئے جو دو کومت چلی جائے جو دو میں لڑنا نہیں پیارنا مستشوفت کی تاتری مزکری ماڈا نہیں وہ باران باران میکر بول خرط خورت میубли سارے 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 صحیح لوٹ ایوگل کر رہے ہیں 60 سال ہو گیا ہے میرا ہاتھ پائی پی کھانے واشری باہر چلا گیا ہاتھ جقا ہے آسکار چوتک مشکل بکی صعور نیچ اور جرہ لیکن ہی آنے را داد دو چور ہے میں نیچ سے نمان داری کیتی گیرا مجمچ کنٹینن یادکار جا دو کر رہی میں کار لوگ کارلندگا مالی بری ماں دارگا وزرد دیلین گیا وہ موچی تلنی کیجنے پالس کرنے اماندار یہ ہے وہ انہوں کے بھی کچھے نا اماندار یہ ہے کہ تو تو جرم ہے جا کرے میں سودے لیا گیا رہے ہیں سودہ چوکر لیا جا میں میں پیسے دیکھے سودہ لینڈ ہے جنرل از دو جو مردی کا وہ مارکہ کیا ساری کی بہتی ہے میں نے یہ ہلا آتے ہیں جوٹا نہیں جی وہ ستر خوال ہوگئی بہت ہے ستر سالہ آرہا ہے ساری پیسے لٹے ہیں اندھینے پیسے لٹے ہیں کبرا نہیں ملنے گا کبراہ جا جاگے وہ تیزار پیا ہے ایچی ریٹ جتی نہیں ہوں تھا ایتھے کوئی نوار شریف زندہ ہماراٹھ پانچھا وهو کچڑھکہ occurs ہیں کہ ہ�� قرعد نہیں ہوتے وہدی اپنے پور اینئے ہو رہے ہیں toute اپنے پور اینڈی ہو رہے ہیں ان کے بھائے آورے گاہر بہار چینی نہیں ہی نواز شریفے دور سڈی دو سالہین چینی رہے ہیں و ilk دو سالہerasین چینی رہے ہیں ایساد مکملہ نہیں چینیemente ہیں گاہے بھائی گناہ کڑایے لائیان المتہان ہے موسیقی اے اللہ تعالی طرف ہی اینا نڈرے آئی سا بھائی آئی سا بھائی آئی سا بھائی آیا چھتر کھا دے گیا لیکن میرا لائی نہیں ہوسا دا پاکستان وہ کیوں گیا دن گیا کیوں گیا موسیقی اسلام علیکم موسیقی محمد عجاز محمد عجاز بھائی اسی طرح مسکراتے رہتے ہو ہر وقت خوش رہتے ہو شکر اللہ کیوں خوشید ہے یہ کتنے کا قبارہ بیجتے ہو یہ تیس کے ایک پچاس کے دو پچاس کے پچاس کا کرتے ہو تو سستہ کر دیتے ہو ہے نا یہ یہ بلات خراب ہوتے ہیں تو سستہ کر پھر مہنگا کر دیتے ہو پھر مہنگا ہو جاتا پیچھے سے مہنگا ملتا ہے کہ ابھی کتنے گھبارے آپ بیج چکے ہیں صبح کے ابھی بیج چکے ہیں پچیس گھبارہ تیس تیس والے جی تو تو امیر آدمی ہو اس وقت پچاس کے دو بھی چلے جاتے ہیں بیس کا بھی دے دے اب امیر آدمی ہو چکے ہیں اس وقت تک بہت گریب ہم دیکھیں تیس گھبارے بیج چکے ہیں جی کیا کریں دیکھاؤ دی بڑا پیارا سا بناتے ہو یہ گھر میں بناتے ہو جی لے کے آتے ہیں شالمی شالمی سے لیتا ہے یہ آپ کو کتنے کا ملتا ہے یہ پیچھے سے پڑھتا ہے پندرہ کے اس ٹک پانچ کے اگر پانچ سے بیجتے ہیں پھر پانچ بچاتے آپ کو جی ہے نا جی تو کہاں رہتے ہیں آپ باول کو تو یہاں کہاں کو قرائے پہ لیا ہوئے گھر جی پوری فیملی ہے کے لئے جی پوری فیملی تو گھر کی روٹی کھاتے ہیں کچھ قسمت آدمی آپ کیا کریں بچے بچے ہیں کتنے تین بچے ہیں ماشاءاللہ اور کیا چاہیے تمہیں یار شکریہ اللہ پاک کا جو جھٹنے پر ہے کیا حالات ہیں چیزیں چوزیں خریدنے جاتے ہو جب سبزی یا چینی یا گھی سارا کچھ مہنگ ہے کھایا نہیں جاتا سبزی نہیں اب تو حکومت کہتی کہ ہم آٹھا سستہ کیا ہے آٹھا تو سستہ ہو گیا ہے پڑھا ہے فرق پڑھ گیا ہے چینی چینی بھی پڑھ گیا ہے کتنے کلو مل رہی ہے یہ پتنے کتنے کلو کھا رہے ہیں پریدی نہیں کبھی نہیں کوئی اور خریدتا گھر میں ہاں اور کوئی خریدتا آپ شاپنگ نہیں کرتے آپ صرف کمائی کرتے ہیں بچے لیتے ہیں یہ پیسے سنبھال کے رکھا کرو ڈاکوشا کو نہ لے جائے پتہ ہے بھائی یہ گارڈ رکھو اپنے ساتھ کتنے ہی رقم کہاں رکھو گے یہ تو بات آپ کی صحیح ہے ہاں صحیح بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی دل میں خواہش ہو تو بتاؤ مجھے کیا خواہش ہے کوئی خواہش ہی نہیں تمہیں اس وقت سارا پنجاب دے دیا جائے تم ایڈمنیسٹریٹر بن جاؤ کیا کرو گے عوام کے لئے بتاؤ عوام کے لئے سہولت کر دیں گے کیسے سستہ ہی کر دیں گے سہولت کر دیں گے اچھا پکی بات ہے پکی بات اب اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی یہ تم کہہ رہے ہو اب تمہیں سستے میں سب کچھ ملنا شروع ہوگی ہے ملنا شروع ہوگی کیا سستہ مل رہا ہے سارا کچھ سستہ ہے آٹھا بھی سستہ ملتا ہے سارا کچھ سستہ ہے آٹھا کہاں سے کریتے ہیں آپ لوگ آٹھا دکان سے پرچون والدکان مل جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کو کتنی عمر ہے تمہاری میری ہے آٹھا سار بڑی ہے آئی ڈی کارڈ آئی ڈی کارڈ گھڑ پڑا ہوا ہے بنا ہے بنا ہے وہ ماسک بھی نہیں پہنا آپ نے آگے سے پہن لوں گا سر اور ٹھیک ہے پڑے لکھئے ہو کتنا پڑے ہو میٹر کیا ہوگا اور پھر چنگچی رکشہ کیوں جلا رہے ہو کیوں جلا رہے ہو کیوں جلا رہے ہو سر شوق ہے میرا شوق سے جلا رہے ہو جی شوق ہے میرا رکشہ سوق سے جلاتے ہو جی شوق ہے میرا وان ویلنگ کا شوق تھا تمہیں بیسیکلی تم نے یہ پورا کرنے کے لیے کیا ہے ساتھ میں کمانا بھی شروع کرتا تھا تب کی بات لیا جا تھی اب نہیں تو مہنگائی کو فرق پڑا ہے آپ کے سامن نہیں ہے ساتھ نہیں تم بتاؤ نا آپ کے سامن نہیں ہے آپ بتاؤ کبھی میرا خل خریداری نہیں کیا آپ تو میرے گھر والے گھر دیں پیسے دیتے بھی ہو گھر کے نہیں دیتا ہوں دیتا ہوں پکا کتنے دیتے ہو مہینے کا نہیں ٹیلی کا تم تیس ہزار روز کا گھر دیتے ہو نہیں مہینے کا تیس ہزار گھر دیتے ہو کماتے کتنا ہو یہی تقریبا باڑا تیرہ دو بہت اچھے تو مہیر آدمی ہو نہیں ہاں میرا آدمی ہو کیا حال ہے اے اس لانے کم کہاں سے آئے ہو سر میں ادھر ہی لہتا ہوں یار کس چیز کا ویڈیو لے رہے ہو مجھے یہ بتاؤ کیا نام ہے آپ کا میرا نام راجہ ہے راجہ بھائی کیا کرتے ہو آپ میں صفحہی کا کام کرتا ہوں ٹھیک چل رہا ہے ہاں مزے میں ہاں کتنے کمال لیتے ہو راجہ بھائی کمانا کہ یہ بس ہے یہ یار کمال کی کہنا بس جڑا درمدار روٹی ہے بس چاہتے ہیں ہی تو چیزیں کچھ سستی ملیتی ہیں کہ نہیں نہیں سجڑا بے کہ داس بھی داس بھی مہنگی آئی ہو ہی چال دی بھائی یہ کیا کیا مہنگا مل رہا ہے ہیا ہی تو یہاں کوئی بھی سوڑا کہ اوش یہ ہولانجا یہ جیدے ہم کارڑ دی لیا گیاں میں دکتہ نہیں لیایا باکھیں کارالیاں سالری جو ملدی ہو تو انہوں نے دیدی پیسی کے لفاہی ساری سالری دیدی ہو ہاں 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 کہ ہاں ہاں ٹائم پر سب کچھ پہنچ جاتا ہاں 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 جی زندہ بات کس بہو دے رہے ہوں سو کی دو کلو جناب اتنی سستی دور ہے نیس لیے نہیں تو مہنگائی تو تم کے دو مہنگائی ہے تو کتنی سستی مل رہی ہے شکر گندی سو کی دو کلو یہ نوازشری کوئی دور میں بیس رو پہ کلو تھی اب یہ آپ یہ پچاس رو پہ کلو ہے تو تم نے مہنگی کر دی نا بھائی نہیں ہم نے نہیں منڈی سے مہنگی ہوگی اچھا منڈی سے مہنگی کس طرح خریدتے ہیں مہنگی سے وہ توڑے ملتے ہیں کٹھے کتنے کا تڑی کتنے کی مل رہی ہے یہ پڑھ جاتی ہے تقریباً چالیس میں کلو میرا خیل ڈالر پھر بھی آپ اس میں سے نکال جاتے ہیں ایسے کر کے نا شکر اللہ کا ڈالر نکالتے ہیں آپ شکر اللہ کا شکر اللہ کا کیا نام ہے ہوگا محمد ندیم ندیم بھائی یہ ساروں کاروبار کتنی دیر سے کر رہے ہیں آپ تقریباً ہو گیا دو مینے دو مینے اس سے پہلے کیا کرتے تھے اس سے پہلے وہ فروٹ کا کام فروٹ وہ بہتر تھا یہ بہتر ہے دونوں ٹھیک ہیں دونوں ٹھیک بچے کتنے ہیں فرو آپ کے ندیم بھائی تین بچے ہیں تین بچے ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کے اببا اتنی مینہ سے کام کرتے ہیں سارا دن لگا گیا سافر اندازہ ہے بچوں کو پتہ ہی ہوتا ہے ایو نہیں بچوں کو پتہ ہوتا ہے بچوں کو اندازہ ہوتا ہے یمیں بچوں کو اندازہ ہوتایں ی یہ بھی آپ کی باروں ایوچسی ہیں ابب ہمھی مارا رندیا بغیرہ بغیرہ ہو سکتا ہے بچوں کی میں نے نفسیات جو جان چی ہے اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے کام شکر مہنگائی میں کوئی نے تنگ تو نہیں کیا سب ٹھیک ہے مہنگائی نے تو پھر تنگ کیا ہی ہوا ہے آپ مہنگی بیج رہے ہیں تو مہنگی خرید بھی رہے ہیں چیزیں دیکھیں یہ ایک نظام ہے یہ چلتا رہنا ہے چاہے مہنگی ہو یا سستی ہو یہ نظام چلتا رہنا ہے لوگوں نے خریدتے رہنا ہے مہنگی ہو یا سستی ہے لیکن پھر بھی دیکھیں چودہ کے ہزار والا خریدنے والا بندہ جو تھا نا اب وہ اس کی بجٹ رین سے بائی چلا ہے بجلی کے بیلے جو ہے نا پہلے آتا تھا پندرہ سور پی آب آتا تھا تین سات چار دار ہر چیز بہنگی ہے پہلے دودھ ملتا تھا ستر پہ کلو آپ ملتا ہے سور پہ ایک سو بیسر پہ کلو حکومت کا اور آپ پوزیشن کا پانٹو بیو بھی دیکھئے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے الزامات جو ایک دوسرے پر ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کس طرح گیاں وہ درہ سن لے ایک دفعہ اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمہ مرزا ساں موجود ہے مرزا جاوید ساں مرزا ساں بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے ابھی مہنگائی جو ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کا بش کر رہی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں پروپر تو حکومتی کا بشوں سے آپ کی پارٹی متفق ہے ٹھیک چل رہی ہے گورنمنٹ کی کابش ہے دیکھیں کابش کیا ہے آج غریب آدمی ایک نوالت نو ترس رہا ہے گندم دا انہوں نے ابھی آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں میں لسٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے پنجاب سے کتنے عرب رویہ گندم کے مد میں زائع کی ہے بالکل زائع اور یہ پنجاب کے ساتھ ڈکیٹی کی ہے میں انشاءاللہ آپ کو فگر پوری بتاتا ہوں ابھی پیپر ورک کے ساتھ لیکن انہوں نے نامنگائی کا کنٹرول ہونا ہے چینی کا نہیں ہونا دیکھیں جن لوگوں نے ایٹی ای مشینے تھی نا ان کی جو وہ آج اپنے پورے کر رہے ہیں انہوں نے وہ کہتے ہیں بے شمار ایسے دوست کہتے ہیں بھائی جی ایسی بیس سال بائی سال اس میں انمیسمنٹ کی ہے خرچہ کی ہے آج ہم نے پورے کرنے وہ لوگ پورے کر رہے ہیں اور یہ پورے کروا رہے ہیں بھائی جن یہ تو نواشری صاحب کو چور کہتا تھا یہ چور نہیں یہ عمران ہاں نے جو اپنے ارد گرد پالے ہیں یہ یہ کرتے ہیں کسی میک میں میں دیکھ لیں یہ انہوں نے یہ چوری نہیں یہ ڈکیٹیاں کی ہیں بھائی جن آٹھے کی دیکھ لیں چینی کی دیکھ لیں گھی کی دیکھ لیں سبزیوں کی دیکھ لیں ادرک کی دیکھ لیں میں کس کس کا نام لوں اور عوام کے لیے لنگر کھانے بنا دیئے ہیں لنگر کھانے تو یہاں داتا صاحب میمی ہیں اور مزاروں میں بے شمار ہیں جو بھی جاتا ہے لیکن انہوں نے سرکاری کھاتے سے لنگر کھانے کھول دیئے ہیں یہ عوام لنگر کھانوں سے نہیں پات ساکتی بھائی جان جو لوگ اپنے بچے فروخت کار رہے ہیں اس منگائی سے وہ چاہ رہے ہیں ہم تو لنگر کھانے میں کھا لیں گے جو ان کے چھے بچے ہیں گار میں وہ کہاں جائیں گے ایک آدمی کے اگر پندرہ سے بیچ زار پیہ تنہا ہے وہ کہاں جائے گا پاکستان صاحب کی سینئے رانما سادیہ سویل صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں سادیہ صاحبہ آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ سادیہ صاحبہ اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ نے گندوں کے معاملے میں بھی ڈکیٹی کی ہے اور چینی کے معاملے میں بھی ڈکیٹی کی ہے پہلے آپ نے میس کلکولیٹ کیا اسے باہر بجوا دیا پھر ڈالروں میں خرید کے اسے واپس لے کے آئے ہیں اور اس طرح سے ان کے اپنے حکومت کے آپ کی اپنی حکومت کا جو ڈیٹا تھا اس کے مطابق ایک روپے چینی کا بڑے تو پانچ ارب روپے کا ٹیکہ لگتا ہے عوام کو تو جہاں 65 سے 53 سے 85 سے 110 پہ چلی جائے تو آپ ضرب تقسیم بڑی اچھی کرتی ہیں تو کیا اس پہ آپ کا ٹیک ہے اس میں اپوزیشن تو خیر میں سمجھتی ہوں ان کا چہرہ اس لائک نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں کہ رہے ہیں وہ وہ ڈاکو چھوڑوں کو یہ شعبہ نہیں دیتا لیکن حکومت کی اس پہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں میں وہ ان میں تنقید براہ اصلاح بڑی ضروری ہوتی ہے اور چینی کو لے کے گھندم کے معاملات میں جو ایک اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے جس سے یہ بہران پیدا ہوا ہے لیکن بہت جلدی انشاءاللہ چینی کا بھی دور ہونے والا اور گھندم کا معاملات بھی درست کر دیا جائیں گے لیکن یہ آپ چان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے میں سمجھتی ہوں اس کے بعد یہ ہوگا کہ نیکس ٹائم آپ بھی کیرفل ہوں گے اور اس طرح کی کیلکولیشن جو آپ کو بعد میں باہری پڑے ہیں جو ملک سے باہر بیجنا اس چیز سے اجتناب کرے گی یہ تو چھیک ہے آپ نے اچھا کیا گیا بتا دیا لیکن جن لوگوں نے میس کلکولیٹ کر کے حکومت کو دیا ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں پھر کمیشن بنا کمیشن ابھی تک ریپورٹس اپنی دے رہا ہے کوئی کاروائی نہیں ترین سب باہر گئے واپس آگئے ابھی کیا سٹیٹس ہے بنے گا کیا چکے آپ تو سبسیڈی دے کے لوگوں کو اپنے ہی پیسے خرچ کر کے انہی کے ٹیکس پیر سے پیسے لے کے انہی کا چولہ دوبارہ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جنہوں نے یہ کام کیا سارا وہ سارے اسی طرح ایک تو اس سے پہلے کبھی کوئی کمیشن بنائی نہیں تھا سٹیٹنگ گورنمنٹ اپنے اوپر کمیشن بنائے گی ایک مثال ہے ریپ اس سے انشاءاللہ ایک تو ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری نیت صاف ہے اس میں جتنے بھی لوگ ملووث ہیں وہ نہ صرف جواب دے ہوں گے ان کو اس کی قرار واقعی سزائیں بھی ملیں گی جہاں تک تریم صاحب کا سب یہ کہتے تھے کہ یہ بھگا دیا یہ کر دیا یہ کر دیا وہ انہوں نے واپس آکے ان کو سب کے باتوں کے جو ان کے ایک جھوٹے باتیں تھیں ان کو جواب بھی دے دیا کہ وہ واپس آئے ہیں وہ علاج کی خاطر گئے تھے وہ بھی اسی موزی مرض میں مفتلا ہیں جس کا کینسر کہتے ہیں تو اس لیے ہر چیز کو نیگٹیوٹی میں لینا لیکن پہلی بار ایک گورنمنٹ ایسی ہے جس نے اخلاقی کرش دکھا کے جو ہے ایک کمیشن بنائے کمیشن کے نتائج بھی سامنے آئیں گے جو ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ہے ان کو سزائے بھی ملیں گی خواہ وہ ہم میں سے ہو یا کہیں آخری بات سادی صاحبہ حکومت کی ایک گریپ ہوتی ہے ایشوز کی لے کے خاص طور پر عوام کو جو ہے ان کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں یہاں تو ہو نا کہ ادھر بہترین اور آلہ ترین اور انٹرنیشنل لیول کے آپ لوگ لیجیسلیشنز کر رہے ہیں اور اس کے سمراد پورے پنجاب میں پھیل رہے ہیں وہ بھی کھاتا نہیں سمجھ جاتا دوسری طرف پوری گریپ جو گورنمنٹ کی تھی ایشوز پہ وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیلی ہوتی جا رہی ہے تو یہ بات پھر کہاں جائے گی اور کتنی انسیکیور فیل کر رہی ہے گورنمنٹ خود کو دیکھیں ایک تو یہ جو اباہم ہے اور یہ جو میں اس کو بلکل ڈنائے کرتی ہوں تو پنجاب اساملی نے ریکارڈ لیجیسلیشن کی اور بہت بہترین لیجیسلیشن کی ہے یہ جو ایک تنقید براہ تنقید کا انصر جو ہے اس کو بلکل میں مسترد کرتی ہوں اور آپ جہاں تک کہہ رہے ہیں کہ گرب گرب برکل ڈیلی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح آداروں کو جو خان صاحب تا فیجن تھا کہ آداروں کو انڈیپیٹنٹ کرنا ہے کرپشن فری کرنا ہے جو پولیسی ایک ہوتی بلڈنگ بنانا پول بنانا جو نظر آتا ہے جو ہمیشہ ہیومن ڈیویلپنٹ ہوتی ہے یہاں پولیسی پر کام ہو رہا ہوتا ہے نا اس کو ٹائم لگتا رہا ہزرانے میں آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ پانچ سال بعد اس حکومت کے کام آپ عوام بھی یاد کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ سو نحری تاریخ رکھنے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا بہت شکریہ تھا تینکی سوپر حکومت اور آپوزیشن کے پوائنٹو بھی آپ نے دیکھا یوٹنٹی سٹورز پر جو بھی چیزیں اویلیبل ہیں اتنی ناکس ہیں کہ وہ آپ ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ رہے تھے اور جتنے لوگوں کی گواہیاں شامل ہیں اس کے بعد تو بغیدہ طور پر انیویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ انہیں اتنی ہیوی لیول کی سبسیڈی دینے کے بعد عوام کو کیا دیا جا رہا ہے اور انہی کے ٹیکس پیر سے انہی کے پیسے سے انہیں جو چیزیں دی جارہی ہیں انہی کے کھانے کے کابل نہیں ہے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے علانے کے بعد